موسیقی آپ لوگ ٹھیک ٹا آکھیں اچھا جی ایسپرینٹس آج جو اورینٹیشن میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پیپر جو ہے وہ رہتا تھا میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا ہوا تھا اور آپ لوگ اکثر و بیشتر اس میں ماسٹرز کرتے ہیں اور پھر اس کو لینا چاہتے ہیں میں سبجیکٹ کا نام لیتا ہوں پولیٹیکل سائنس اور آپ لوگ میرے ساتھ ان باکس میں بڑے جگڑے بھی کر رہے ہیں کہ سر آپ اس کو کیوں نہیں رکھنے دیتے آپ کیوں آئی آر پہ چلے جاتے ہیں آپ کیوں کانسیٹوشنلہ کو بھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں لیکن نہ رکھیں تو آج میں نے سوچا ہے کہ اس کے اوپر میں ایک اپنے تارس کو تھوڑا اور ارگنائز کر کے کیونکہ پہلے میں نے بات جو کی تھی وہ آئی آر کے پرسپیکٹو میں کی تھی تو پولیٹیکل سائنس اور آئی آر میں سے میں نے آپ لوگوں کو چوئیس میں بتایا ہوا تھا کہ آئی آری لینا چاہیے جو مین جو پوائنٹ ہے میرا وہ اب بھی وہی ہے کہ آپ لوگوں نے لینا مطلب ان تینوں پیپرز میں نا آپ آئندہ کے لیے گریڈنگ بٹھا لیں میری طرف سے کہ فرسٹ چوئیس آپ لوگوں کی انٹرنیشنل ریلیشنز ہونی چاہیے میں اس کی ریزنز پہ میں گیا وہ ہوں آرے بھی دو ویڈیوز میں سیکنڈ نمبر پہ ایکنومکس آپ کی چوئیس ہونی چاہیے اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ لوگوں کو کوئی آپشن ہی نظر آرہا تو پھر پولیٹیکل سائنس میں اب آئی ریزنز پہ اور میں ریزن پولیٹیکل سائنس تیسرے نمبر پہ کیوں آرہا انٹرنیشنل لیشنز کو میں جیسٹیفائی کر چکا ہوں ایکنومکس کو بھی میں جیسٹیفائی کر چکا ہوں مزید اگر آپ کو کچھ آرگومنٹس چاہیے تو مجھے پٹیکلر کویسٹنس بیجیں میں اس کے اوپر بھی چھوٹے سی ویڈیو بنا گیا آپ لوگ وہ ویٹ کر دوں گا اب دیکھیں پولیٹیکل سائنس میں سر میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ پولیٹیکل سائنس کہہ رہے ہیں میں نہ رکھیں کیوں کہ ایک تو جتنی میند آپ کو میند نہیں کرنی پاڑ رہی اچھا میں کہتا ہوں چلیں آپ آپ نے اس کو ایڈاپٹ کرنا ہے پولیٹیکل سائنس اگر ماسٹرز کیا ہوا ہے عام سٹوڈنٹس کے لیے تو میں رکمنٹ نہیں کر رہا کیونکہ عام سٹوڈنٹس کی جتنی میند پولیٹیکل سائنس کی اوپر لگ جائے گی اس سے اتنی میند سے اس کا آئی آر یا تھوڑی سی اس میں دس پرسنٹ ایکسٹر ایفرٹ سے اس کا آئی آر کا پیپر تیار ہو جائے گا اگر وہ ایسپرینٹس اگر اس سسٹم مجھے بڑے سینٹرز میں سن رہا ہے لاہور میں سن رہا ہے سرام آباد میں سن رہا ہے تو بھئی میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے انٹرنیشنل ریلیشنس نہیں لینا تو بجائے پولیٹیکل سائنس کی اور آپ تھوڑے سے ویل آف ہیں فیملی میں تو ایکنومکس کی ٹیوشن پڑھ لیں ایکنومکس لے لیں ایکنومکس کے پھر اس کے ملٹیپل اس کے بینیفیٹس ہیں اب میں کیوں نہیں کیوں کہ جی ایک تو آپ سے پرپیر نہیں ہوتا سیکنڈلی جب آپ کا ماسٹرز ہوتا ہے اور آپ پولیٹیکل سائنس لیتے ہیں تو جب آپ اس میں سکور نہیں لے باتیں اور عمل سا سکور لیتے ہیں پھر انٹرویو میں آپ کے لئے سکور لینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو ویریفائی بھی کرتا ہے انسی طرح اگر آپ اچھا لے لیں سکور تو اس کا کوئی پلس پوائنٹ آپ کے کریڈٹ میں انٹرویو میں نہیں جاتا یہ مشکل باتیں ہیں سی ایس ایس میں کہتا ہوں انکلوسف ہے آپ انٹرویو کو اگنور کیے بغیر انڈیٹن پارٹ کو انڈویجولی لیں گے تو پھر آگے چل کے مسائل آ جائیں گے میں صرف آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھانا چاہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ آپ لوگوں کا پھر تیسری بات اب آپ لوگوں نے پولیٹیکل سائنس بھی لے لیا آپ نے اس میں سے ایک سو پچیس تھی سکور بھی لے لیا آپ نے ایک سو ساٹھ ایک سو پینس سکور انٹرویو میں بھی لے لیا سی ایس ایس کی بات کر رہا ہوں اب کیا ہوا آپ کی ایلوکیشن بنی کامرس انٹریڈ گروپ میں آپ کی کامرس بنی سوری ایلوکیشن بنی انفرمیشن گروپ میں ساری زندگی کی ہارٹ برننگ ہے میرے بھائیو آپ لوگ سارے یا تو اسیسٹنٹ کمیشنر لگنا چاہتے ہو یا ای ایس پی لگنا چاہتے ہو یا کم سے کم ایسی کسٹم ایسی انکم ٹیکس تو پھر اس کے جب آپ کو اپنے ڈیزائیڈ گروپ نہیں ملے گا جو کہ نہیں ملے گا مجھے پتہ ہے اگر آپ لوگوں نے یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جب میں نے 2009 میں کوالیفائی کیا سی ایس ایس تو اسٹم ہنڈرڈ مارکس کا پیپر تھا میں نے ایسے پاس کیا وہ میں نے ایسے کی کانی میں آپ کو سنائی ہوئی باون نمبر میں نے یوں اینو پر لکھ کے لیے ایسے کی اپنے پیپر میرے فورٹی سیون مارکس ہیں میں وہی بندہ ہوں جو آپ کو کہہ رہا ہوں میری آپ لوگوں سے کوئی میری آٹھ سال پی اے میں اس میں نوکری ہوگی ہے میرا کیا انٹریسٹ ہے خفضول قسم کی میں کوہائپ جنریٹ کروں اپنے چینل پر آپ لوگوں کی میں مدد کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کی اگزیکٹ میں آپ لوگوں کو پیکچر دکھانے آیا ہوں کہ بھئی اس کی یہ اب کیوں ون نائنٹی ون سپور ہے میرا انٹرویو کا سی ایس ایس کے انٹرویو کا کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ آدھی ڈیبیٹ میری ساری اس کے اوپر ہوئی میں آپ لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں پہلی یہ ٹیمٹ میں تاکہ آپ لوگ اگر ریٹن میں سیکس ایٹی سیون انڈڈ کے قریب چلے جاؤ تو ون ایٹی پلس انٹرویو میں لے کے آپ لوگ اپنے مطلب کا گروپ لہو آپ لوگ پولیس کے لیے کرنا چاہ رہے تھے تو پولیس میں جاؤ آپ لوگ نیچے انفرمیشن میں نہ آجاؤ یا امرس انٹریٹ گروپ میں نہ آجاؤ یا پاکستان ڈیل ویز نہ جوائن کر لو کیونکہ دیکھیں اگزیم تو اگزیم ہے نا اس کے بعد آپ لوگوں کی ایک پوری سروس ہے جو آپ لوگوں نے تیس سال بتیس سال چونتیس سال پینس یہ کرنی ہے تو اس میں ہارٹ برننگ ہوتی ہے اگر آپ کو اپنے ڈیزائیٹ گروپ نہ ملے تو پھر ہارٹ برننگ ہوتی ہے اس چیز کو سمجھیں نا اب دیکھیں میں ابھی پی ایم ایس میں ہوں تو میں بزیرا بائی چوائس تو میری کوئی نہیں تھی 2009 میں میں نے جب css کر رہا تھا تو میں نے پی ایم ایس کا بھی فارم بھی جو آیا تھا لیکن میں نے اگزیمز نہیں دی میں ready نہیں تھا میں focus کرنا چاہ رہا تھا css پہ تو پھر اس کے بعد میرے پاس css کا چانس ہی نہیں تھا میں تو پی ایم ایس میں آگیا ہوں اور میں i am happy اور میرے پاس ایک اور چانس ہوتا css کا جس طرح میں اس کو لے کے چلا تھا مجھے کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کہ میں بھی باکستان administrative سارو اس ٹائم ڈی ایم جی ہوتی تھی ڈی ایم جی کا حصہ ہوتا کیونکہ جو میرا ریٹنگ پارٹ تھوڑا مشکل میں نے papers لیے 616 میں نے score کیا جو میری deficiencies وہاں پر رہ گی میں نے وہی کرنی تھی بی ایم ایس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی composition میں مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی کہ interview کیا ہے مجھے سارا بتا تھا کہ ایسے کہ میں نے تین approaches اور approaches نکلتی ہیں یہاں سے اب آجاتے ہیں economics اور IR بھئی یہاں سے IR کے ساتھ آپ US history ملاتے ہیں اور journal world history تو ویسے بھی پڑھنی بڑھتی ہے کچھ current affairs اس سے آپ لوگ کیوں ڈرتے ہیں US history history group میں لینے والا paper ہے باقی history history میں نے پورے group اپنے میں بتایا ہوا ہے کہ وہ ساری پڑھا کریں history سے نہ ڈریں یہ آپ کا social sciences سے related ہے زیادہ آپ کا CSS ایک ادھا آپ paper اپنا ضرور اس طرح کا لے لیں اگر آپ نے ardent accounts پڑھا ہے وہ میں discussion کر چکا ہوں آج میں exclusively بات کرنا چاہ رہا تھا political science کے اوپر میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں کہ اس paper کی لیے جو اچھا یہ کوئی dimension نہیں دیتا نا میں نے تو کافی explore کی ہیں پرانے ایسے کے papers کے topics مجھے ایسا کوئی constitutional اگر آپ اس کے دو تین دو ایک constitution آپ پاکستان کا پڑھ لیں جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یوکے انڈیا کا یہ جیسے یوکے کا تو نان ریٹن ہے اور ساتھ presidential آپ امریکہ کا پڑھ لیں تو وہ کافی ہیں باقی political parties کے بارے میں خود knowledge گہن کریں یہ جو آپ کی political philosophers ہیں مجھے کبھی time ہوا تو آپ لوگ guidance کے لیے میں بک ریویو دکٹر سلطان خان کی تو بنا رہا رہا ہوں یقین کریں میں نے political science میں میرا master نہیں لیکن میرا علم میں interest تھا political philosophers کی بات کر رہا ہوں جون لاغ روس وال ٹائر اور سوری یہ جو آگے آئے منٹس کیوں ان میں مجھے بھی interest ہے political philosophy میں میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس حد تک ضرور پڑھیں لیکن opt نہ کریں آپ کا score نہیں آئے گا پورا ایک ایسے کی dimension اس میں سے نکلے یہ مشکل ہو جائے گا اگر political science میں masters ہے تو پھر political science کو consider کر لیں پھر IR کو additional پڑھیں لیکن اگر آپ لوگوں کا master political science میں نہیں تو سارے محنت اپنی effort IR کو develop کرنے میں لگا دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا دیت تو میں کاؤں گا اکنومکس کی اوپر چھائیں اور اکنومکس libertarian اکنومکس free to choose milton fredman کی بک پڑھیں وائی nations فیل وائی دیسٹری میں دنیا میں کیوں فیل ہوئی وہ بھی پڑھیں اور پاکستان affairs کو اچھا اکنومکس کو جوڑیں اور international IFIs کے ساتھ جوڑیں تاکہ IMF بے CSS کو inclusively جس طرح میں نے دیکھا جو میرا CSS ہے اس کے perspective میں میں آپ سے share کرتا ہوں اپنے views اور آپ لوگوں کی بہتری کے لئے کیا رہا ہوں اب دیکھیں میرا جو 191 score تھا اس میں reason man یہ تھی کہ جب انہوں نے مجھے کیونکہ انہوں نے مجھے سکور کیوں دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپر میں میرے ساتھ examine رہنے تھوڑی ذاتی کی کہ میرا اتنا بھی وہ content برا نہیں تھا کہ میں 47 لے تھا تو اب یہ چیز انہوں نے verify کرنا شروع کر دی کیونکہ یہ چیزیں اندر verify ہوتی ہیں اگر ان کو تھوڑا سا لگے floating ایک technique ہوتی یا انٹرویو انٹرویو پینل کو دیتے ہیں پھر وہ دیدہ discussion اس پہ وہ کرتا ہے یعنی کہ پینل کو گم آگے اپنی طرف لگا تو میں نے بھی آئی آر پہ کیا اور انہوں نے پھر مجھے چیک کیا جب چیک کیا تو ان کو اپنے decide تو مجھے چیک کرتے ہیں اس کا impact پڑھا کہ میرا 191 سکھوڑتا یعنی انٹرویو کے صاحب سے میں پولیس ڈی ایم جی فورن سروس ادھر میں کہیں تو پرابلم کیا تھی میں پہلی اور آخری اٹیمپ تھی میں بتا چک ہوں 2009 میں میں پنڈی سے ہوں پنڈی کوئی اتنا خاص جان نہیں سیول سروس کا مجھے میرے پاس ٹوٹل پانچ میں یہ صرف آپ لوگوں کو چاہتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے علاوہ میں بائیس ٹھوم پلیٹیکل سائنس سے نام کانسٹوشنل لاغ ضرور پڑھیں پلیٹیکل سائنس ہم سے کچھ نئی لینا چاہتے تو آئی آر کو سوری آئی آر کے ساتھ آئی لالینا چاہتے تو that can be a good option but prefer کریں یو ایس ہیسٹری کو ٹھیک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ